لیڈیز این جنٹلمن بوئیز این گرلز فرم اراؤن ڈا ورل انسپریشن کنچنیوز آج ہمارے ساتھ جو پرسنیلٹی ہیں جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے ڈاکٹر نگت ڈاکٹر بائی پروفیشن اور پریزیڈنٹ ہیں پاکستان میڈیکل ونگ کی میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے انسپائر کیا جس طرح کا یہ لوگ کام کر رہے ہیں کچھ ڈاکٹرز ہیں سپیشلیسٹ ہیں اور مل کے سوسائٹی کو سرب کر رہے ہیں میں بہت امپریس ہوا ان کو مل کے تو آج ان کی لائف کے بارے میں جانا چاہوں گا اور آپ کو بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جانیں کہ اس طرح کے جو لیگزی کریٹرز ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جو کسی سوسائٹی کو سرب کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ اس وقت کس طرح لوگوں کو سرب کر رہی ہیں اور یہ پاکستان میڈیکل ونگ کی پریزیڈنٹ کیسے بنی ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے بارے میں بتانے کے لیے رضا مندی شو کی بہت شکریہ آپ کے بلانے کا بہت شکریہ ویلکم سوڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں کہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پروفیشن کے بارے میں آپ ڈاکٹر کیسے بنی میں بچپن سے ہی مجھے شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی اور میرے فیملی میں بہت زیادہ لوگ ڈاکٹر ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا یہ خواب پورا کیا اور میں ڈاکٹر بن گئی ڈاکٹر بن کے میں یہاں آئی اور میں نے یہاں کا ایک ہسپٹل join کیا اس کے بعد میں نے اپنی ساری پوسٹ گریجویشن کی ایم آر سیو جی ایف آر سیو جی دیٹ ایس دا لاسٹ ان آپس ان گائنی یہ ڈگریز میں نے شادی کے بعد دونوں حاصل کی ہیں لیکن اس سے پہلے جو تھا میں اپنی دوست کے ساتھ یہاں ملتی تھی وہ بھی ڈاکٹر تھی ڈاکٹر زرکا جو کہ سیکنڈ پریزیڈنٹ تھی تو ہمارا خیال ہوا کہ ہم کچھ ایسا کام کریں کہ ہم اپنی کمیونیٹی کو صرف کر سکیں میں وہاں آنے سے پہلے آپ سے بھی پوچھیں چاہوں گا کہ آپ کی سپیشلیزیشن کیا ہے ڈاکٹر فیلڈ کے اندر میں آپس ان گائنی مین عورتوں کا میرا مینلی شعبہ ہے اور میرا تعلق ہے جیسے عورتوں کی کوئی بیماریاں ہوں یا ان کو حمل ہوتے ہیں ڈیلیوریز ہوتی ہیں تو میں ہائی رس پریگننسی ڈیل کرتی ہوں جس میں ایک ہوتا ہے پلیسنٹا پریویا ایکریٹا اس کے علاوہ میں کالپوسکوپی کرتی ہوں جو ہماری فیلڈ سے تعلق ہے یورالیجی ہے بہت ساری دوسری چیزیں وہ میں کرتی ہوں ایم ایز این اگزامنر فور ایم آر سی پی آئی ایم آرگنائزنگ ان انویجلیشن فور ایم آر سی او جی ان پیٹ پارٹ ون پارٹ ٹو سنس منی ایرز ان ہوفولی ایل بی دی اگزامنر فور ایم آر سی او جی ماشاءاللہ کونگریجلیشنز اور بڑا اچھا لگا مزید جان کے اچھا اب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میڈیکل ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں تھوڑی اس کی ہسٹری بتائیں آپ پریزیڈنٹ کیسے بنیں اور یہ ونگ کیا کر رہے ہیں پاکستان میڈیکل ونگ دبائی میں ڈیسیمبر 2008 میں پیٹ کے لوگوں نے ہم لوگوں کو انوائٹ کیا پاکستان ایسوسییشن دبائی یہ سوشل کلاب ہے اور یہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے ہر لحاظ سے بہبوت کے لیے کوئی پرابلم میں ہو تو ان کے لیے ایڈوکیشن کا پرابلم ہو اس میں مدد کرتے ہیں جیسے لوگ جیلوں میں فز جاتے ہیں رمضان میں وہ فود دیتے ہیں مطلب ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کی کمیونٹی کو بہتری کی طرف لا سکے اس خاص طور پر ایڈوکیشن ہے لوگ چھوٹی چھوٹی وجہوں سے جیل میں چلے جاتے ہیں یا کسی کو اپنے گھروں کا پرابلم ہوتا ہے تو ان کی ویل فیر ان کی مدد کرتی ہے اور ان کو ان مصیبتوں سے نکال کے لاتی ہے تو اس پاکستان ایسوسیشن دبائی کو یہ خیال آیا کہ ڈاکٹرز کا ایک ونگ بنایا جائے اس کے لیے انہوں نے ٹو تھاؤزن این ایڈ دیسمبر میں ایک ونگ کریئیٹ کیا ونگ کا یہ مطلب ہے کہ ہم کچھ ڈاکٹرز اکھٹے ہوئے ہم لوگ سوچا کرتے تھے کہ ہم کیسے اپنی کمیونیٹی کو سرف کریں تو یہ ونگ بنا اب ہم نے یہ سوچا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے کیونکہ سب ڈاکٹرز جو ہیں پرائیویٹ پریکٹس میں ہیں تو پورا دن دینا تو ناممکن تھا تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہر فرائیڈے جو لاسٹ فرائیڈے آف ایوری منت آتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کو دیکھیں اس میں ان لوگوں کو مشورہ دیں جیسے بلڈ پریشر ہے شگر ہے ہارٹ پرابلم ہے کسی کے بچے کو بخار ہو گیا بچوں کو کوئی پرابلم ہے دانت کا پرابلم ہے اور ہم ان کو کیسے گائیڈ کریں کہ آپ کس وقت کہاں جا کے کس ڈاکٹر کو دیکھ سکیں کیونکہ لوگوں کے پاس ریسورسز کم تھیں اور ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ہم اس طرح اپنی کمیونیٹی ہی نہیں ہر کمیونیٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے مریض مریض ہے ارسپیکٹیو کہ وہ انڈین ہے بنگلہ دیشی ہے ایرانی ہے یا پاکستانی ہے یہ آپ نے کمیونیٹی منشن کیا تھا جو آپ کے بیچ میں کہ کمیونیٹی کا مطلب کوئی خاص کمیونیٹی ہے یا کوئی بھی ہو سکتا تو آپ نے الیبریٹ کر دیا ہے ہمارے لیے سب مریض مریض ہوتا ہے اس کا تعلق کسی سے بھی ہو کیونکہ مریض چاہے وہ امیر ہو غریب ہو مریض ہوتا ہے یوکے کا رہنے والا ہو چاہے بنگلہ دیش کا ہو پاکستانی ہو ایرانی ہو وہ مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی نظر میں مریض مریض ہوتا ہے لیکن کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپروچ نہیں ہوتی تو ان کی مدد کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھا جن کے پاس ہے وہ تو بہرحال کسی نہ کسی صورت سے ڈاکٹرز کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم سب ڈاکٹرز جو پرائیویٹ میں کام کرتے تھے لازٹ فرائی ڈے پاکستان ایسوسییشن دبائی میں جو ایک پرانا ہال ہوتا تھا سامنے جس پہ نیا ہال بن گیا ہے وہاں ہم آ کے کام کیا کرتے تھے شروع میں ہمارے دس پندرہ ڈاکٹرز ہوتے تھے آٹھ دس والینٹیرز ہوتے تھے چھوٹی سی جگہ تھی ہم مسجد میں اناؤنس کیا کرتے تھے اردو میں لکھ کے پوسٹرز لگا دیا جاتے تھے اس میں بس کا نمبر بھی بتا دیا جاتا تھا کہ یہ بس پاکستان ایسوسییشن دبائی آتی ہے تو تین بجے سے ساڑھے چھ سات بجے تک ہم دیکھا کرتے تھے پھر لوگ ہمیں تھوڑے بہت پیسے دے دیتے تھے تو اس سے ہم دوائیاں فارمیسی سے خرید کی ان لوگوں کو دے دیتے تھے کون لوگ آپ کو پیسے دے دیتے تھے ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کی زکاة نکلتی ہے جو چاہتے ہیں کہ سب کا خیرات کریں تو ان کو ہم پہ بھروسہ تھا کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے تو وہ ہمیں دے دیتے تھے ہم دوائیاں خرید کے جو مستحق مریض تھے ہم ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ زکاة کا پیسہ ہے اور انہیں دوائیں فرہم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ پورا آپ کا چیریٹی بیسٹ پروگرام ہے جی ہاں یہ تو پورے کا پورا چیریٹی ہے ڈاکٹرز اپنے ٹائم اپنی خدمت چیریٹی میں دیتے ہیں پاکستان ایسوسییشن دوبائی نے جگہ چیریٹی کے لیے دی اور لوگوں نے پیسہ ہمیں چیریٹی کے لیے دیا کہ آپ ان کو دوائیں خرید کے دے دیں ان کے کچھ لیپ ٹیسٹ کروانے ہیں وہ کرا لیجے تو جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ہم ان کو یہ مدد کیا کرتے تھے بری گوڈ بری گوڈ بری امپریسیل اچھے دور صاحب بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ کیمپ ابھی تک چل رہا ہے میڈیکل کیمپ آپ نے بولا کہ ہر مہینے کے آخری جمعے والے دن آپ یہ سرویسز فرام کرتے ہیں جو کہ مستحق لوگ ہیں تو ابھی تک چل رہا ہے اس کیمپ کو ہم نے دس سال چلایا ہے تقریبا ہم سے ایک سو تیس کیمپ کیے تیس ہزار سے زیادہ مریض دیکھے ان کو ساتھ ہزار سیون ہنڈڈ تاوزن درہم سے زیادہ کی میڈیسنز دیں ہم اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشنز بھی کرتے تھے تو ہم نے کوئی گیارہ کے قریب بلڈ ڈونیشن کیمپ کیے ہیں لیبر کیمپ کیے ہیں اویرنیس کیمپ تھٹی سے زیادہ کیے ہیں ہم نے اس کے علاوہ لیبورٹری ٹیسٹ کرائے ہیں ہمارے ایچ کیمپ کا شروع میں تو کم پیسے لگتے تھے آخر میں آکے تقریبا پچاس سے ستر ہزار درہم تک کی دوائیاں ہم لوگوں کو دیتے تھے پر کیمپ آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے ریالائز کیا یہ تو صرف ایک دن کی ہم ان کا علاج کرتے ہیں باقی کے انتیس دن انہیں کون دیکھے گا تو انہیں ہم لوگوں نے ڈیسائید کیا کہ ہم لوگ کوئی ایسا کام کریں کہ کوئی سینٹر کھول دیں تو اس سینٹر کو کھولنے کے لیے پہلی بار یہ ڈیسائید کیا کہ ایک سوشل کلب یہ کیسے کرے گا آخر تقدر کرتے ہوئے ہم 2016 تک پہنچ گئے اور ہمیں پرمیشنز لینی تھی دی ایچ اے سے سی ڈی اے سے بہرحال انہوں نے اپنا لار چینج کیا اور ہمیں پرمیشن مل گئے اس کے بعد ہم نے یہ بلڈنگ بنانے شروع کی پیٹ کی مدد سے اب یہ بلڈنگ ماشاءاللہ تیار ہے اور انقریب کھلنے والی ہے جس کا نام ہے پاکستان میڈیکل سینٹر تو ہمارے کیمپ جو ہیں لاسٹ جون میں لاسٹ ہو گئے تھے کیونکہ ہم کرتے ہیں کیمپ جنوری سے جون تک جون جولائی اگسٹ کیونکہ سب چھٹیاں ہوتی ہیں ڈاکٹرز بھی نہیں ہوتے تو ہم نہیں کرتے تھے پھر ہم سیپٹیمبر سے ڈیسیمبر تک کرتے تھے تو ہمارا لاسٹ کیمپ 2019 کے جود میں ہوا تھا اس کے بعد سے یہ ہمارا سینٹر کھلنے والا ہے لیکن ہم ابھی بھی مریضوں کی مدد کرتے ہیں جو مریض آ جاتے ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں یہ جو آپ نے میڈیکل سینٹر اوپن کیا ہے تو یہ کیا 24-7 ہے 7 days a week ہے یہ میڈیکل سینٹر جو ہے یہ دے سینٹر کے طور پر ہوگا صبح سے کھلے گا اور شام کو بند ہو جائے گا رات کو یہ نہیں کھلا کرے گا کیونکہ یہ ایک میڈیکل دے سینٹر ہے تو ریگولر کلینک کی طرح ہوگا ریگولر کلینک 7 days فرائیڈے ہولیڈے ہوگا لیکن آگے چل کے دیکھا جائے گا کیا فرائیڈے کھولنے کی ضرورت ہے کام کرنے والوں کو بھی تھوڑی چھٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں جو فیسلیٹیز ہیں وہ ڈینٹل فیسلیٹی ہے کارڈیالوجی کی ہے اینٹی ہے پیڈیائٹکس ہے گائنی ہے یورالوجی ہے اور ان سرجری ہے اس کا فی سٹرکچر کیا ہوگا یہ جو ہمارا سینٹر ہے یہ نون پروفیٹ ہے ایکسیسیبول ٹو آل ہے یہ اس اپ ٹولرنس کے لیے ہم نے شو کیا ہے نویتو سے ایسا فری نو یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اگر ہم آپ سے پچاس روپے لے رہے ہیں یہ کوئی فیسلیٹی کا اسٹرکچر نہیں ہے میں آپ کو ایکزیمپل دے رہی ہوں تو پچاس روپے استعمال ہو جا رہے ہیں یعنی اس میں سے کوئی بھی پروفیٹ نہیں لے رہا یہ نہیں ہوگا تو فری تو آپ نہیں دیکھ سکتے آخر وہاں کا سٹاف ہے اس کا مینٹیننس ہے لیکن ہم اتنا لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کے علاوہ ہم ان سے ایکسٹرا نہیں چار کر جائے تو اس کے لئے ایک باقاعدہ ڈیفرنٹ کمیٹیز ہیں جنہوں جو اس پہ کام کر رہی ہیں ہمارے پاس ویل فیئر کمیٹی ہے ویل فیئر کمیٹی جو ہے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لئے پورا ایک سسٹم ہوگا وہ آ کے ریجسٹر کریں گے ان کو بتایا جائے گا کہ آپ الیجیبل ہیں اس میں زکاة فنڈ بھی ہوگا ڈونیشن بھی ہوگی تو اس پہ ابھی کام چل رہا ہے ہمارے ڈیفرنٹ پومیشنز آ گئے ہیں اور جب سب پورا ہو جائے گا تو ہم اپنے مریضوں کی بہترین مدد کر سکیں گے جیسا کہ آپ نے بتایا دس سال سے ڈاکٹرز اپنا ٹائم کانٹریبیٹ کر رہے ہیں اپنی کانسلٹنسی کانٹریبیٹ کر رہے ہیں تو کیا یہ ڈاکٹرز جو میڈیکل سینٹر ہے اس میں بھی اپنی سرونیشن فرام کریں گے فری اف کسٹ ہم کر سکتے ہیں لیکن دبائی کا ایک law ہے ہم تو ایک charity پاکستان association دبائی میں کر رہے تھے ہم کہیں پہ بھی کوئی کام ہوتا ہے کیونکہ ریجسٹر ہے جہاں پہ امپلوئے رکھے جائیں گے تو ہمارے لیے ایک لائسنس لینا ضروری ہوتا ہے جس کو ایک نیا law ہے پہلے ہی ایک انہوں نے ہمیں امینڈمنٹ کر کے یہ سینٹر بنا کے دیا ہے تو ہو سکتا ہے آگے چل کے اس کے لیے بھی کوئی سسٹم بنا سکیں جس کے لیے بھی ہم work کر رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ approved نہیں ہوا ہے اس لیے ہم کام نہیں کر سکتے کام صرف وہی لوگ کریں گے جو امپلوئے ہیں ہمارے کچھ ڈاکٹرز جو پرائیویٹ میں کرتے ہیں اگر وہ ایک لائسنس لیں گے اور as a donation ہی کہنا چاہیے اپنا time اپنا پیسہ دے کے لوگوں کا کریں گے لیکن future میں انشاءاللہ ہم لوگ کو جو لائسنس مل جائیں گے تو ہم لوگ ضرور آ کے یہاں کام کریں گے کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 200 ڈاکٹرز نے voluntary form sign کیے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ law ہے اور ہم follow کرتے ہیں law کو according to law کوئی بھی بندہ اس طرح کسی بھی clinic میں جا کے نہیں بھی لیکھ سکتا کیونکہ اس میں prescription ہوتی ہے prescription پہ number ہوتا ہے تو ہم ایسے کیسے لکھ سکتے ہیں تو we have to follow the law of the country بھیلکھوڑ سکتے ہیں with due respect of course دکھر سب پہلے قویشن میرے زین میں جنم دے رہا ہے کہ آپ نے بتایا کہ پہلے ڈاکٹرز فری سرمیسی دیتے ہیں فری میڈیسن سرم کی جاتی تھی جو کے چیریٹی سے کلیکت ہوتی تھی ابھی آپ میڈیکل سینٹر بنایا آپ نے اور میڈیکل سینٹر میں آپ نے بنایا کوئی منیمال فی سٹرکچر ہوگا تو جو لوگ اگر وہ بھی نہیں پے کر پا رہے یا نہیں چاہ رہے تو ان کے لیے کیا ہوگا کیا ایسا ہوگا کہ میڈیکل کیمپ اسی طرح شروع ہو وہ چیز سیپرٹ چلتی رہے اور جو لوگ مزید مستحق ہیں وہ اس میڈیکل سے اپنی سہولت کو میسر کر سکیں تو اسی لیے تو ہم نے ویل فیر سسٹم بنایا ہے ویل فیر سسٹم یہ وہ ایک کمیٹی ہے وہ فارم کریئیٹ کر رہی ہے جو بھی آئے گا اس کو دیکھا جائے گا اس کو بھیجا نہیں جائے گا وہ پیسہ ویل فیر دے سکتی ہے لیکن پھر ہمیں پورا چیک کرنا پڑے گا کہ یہ eligible for charity or not اب آپ ہر ایک کو تو نہیں دے سکتے اس میں پورے کرائٹیریہ ہوں گے کہ آپ کی سیلری ہونی چاہیے اور ویسے بھی دوبائی میں سب انشورنس ہیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو مشکل ہوگی تو ہماری ویل فیر ہے وہ اس کو ہیلپ کرے گی اس کے لیے ابھی ہم ورک کر رہے ہیں میں آپ کو ایک سسٹم جو بن جائے گا پھر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ ہم کیسے سٹارٹ کریں گے کیا ہم کارٹ سسٹم دیں گے کیا ہم میمبرشپ دیں گے اس پر جب کام ہو جائے گا تب ہی ہم آپ لوگوں کو ڈیکلیئر کر سکتے ہیں بہت بہت ہے ڈورٹ صاحبہ ڈورٹ صاحبہ لازمی یہ پوشن چاہوں گا کہ میڈیکل سینٹر جو بھی جو کہ پچھلے آگست میں شروع ہونا تھا تو ڈیو ٹو سم پرمیشن ایشوز ابھی تک شروع نہیں ہو پایا سمان تو پورا آ چکا ہے پورا ریڈی ٹو گو ہے رن ہے ریڈی ٹو رن ہے تو آپ کب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کو آپریشنل کنڈیشن میں دیکھیں چیز تو بن جاتی ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ ہمیں بہت ساری پرمیشنز لینی ہوتی ہیں جب تک سب پرمیشنز نہیں ہو جائیں گی تو ہم نہیں کھول سکتے ہماری سب چیزیں ریڈی ہیں ہم نے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں ہمارے سٹاف کا بھی ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دو تین مہینے میں تو انشاءاللہ کھل جائے گا لیکن کہہ نہیں سکتے زیادہ تر امید یہی ہے میکسیمم تین مہینے تین مہینے تک امید کر رہے ہیں امید کر رہے ہیں دیکھیں جب تک پرمیشن ہاتھ میں نہیں ہوگی آپ دور اوپن نہیں کر سکتے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ریکویس کروں گا کہ ہمارے سننے والوں کو چاہنے والوں کو پیغام دینا چاہیں آپ نے اتنا بڑا مشن سنبھالا پوری ٹیم نے آپ لوگوں نے سلام پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اتنی بہترین افرٹ کے لیے کیونکہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتے یہ پیسے سے نہیں ہوتا ایک سوچ سے ہوتا ہے یہ ایک دل کی دھڑکنیں آپ کو جب اجازت دیتی تب آپ جا کرتے ہیں یہ غریب بھی ہو سکتے ہیں امیر بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی پروفیشن سے ہو سکتے ہیں تو اگر کچھ آپ پیغام دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو تو پلیس ضرور سب سے پہلے تو یہ میری پوری ٹیم جس نے میرا ساتھ دیا اور ہم شانہ بشانہ چلے بغیر ٹیم کے کوئی کام نہیں ہوتا آپ اگر سوچتے ہیں کہ میں اکیلا کر لوں گا تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں لیکن اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ سوچ کے رکھیں کہ پیسہ آنی جانی چیز ہے لیکن کچھ نہ کچھ چیریٹی کرتے رہیں آپ کا جو پروفیشن ہے اس سے چیریٹی کیجئے اپنی سوچ سے چیریٹی کیجئے اپنے ہاتھ پاؤں سے چیریٹی کیجئے اپنے مال سے چیریٹی کیجئے کیونکہ آخر ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کام آئیں گی تو میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ سکون آپ کو اس وقت ملتا ہے جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اپنا یہ جذبہ اپنے اندر سے مرنے نہ دیں اپنے بچوں میں یہ پیدا کریں ہمارے ہاں ایک یہ برک کا کونسپٹ ہے کوئی بڑا کونسپٹ نہیں ہے اس میں چاہے کوئی بچہ ہو پورے مہینے آپ اپنے بچے کو کہیے کہ ایک درم دو درم ڈالتا رہے دو مہینے تین مہینے بعد سو درم کی ایک برک آتی ہے اس کے اندر اونرشپ آئے گی کہ یہ بھی میرا سینٹر ہے آپ دو سو روپے ہر مہینے ڈالیے اس کی برک لے لیجئے تو مطلب آپ کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے رہے جس سے آپ کی روح کو بھی آسانی پیدا ہو اور آپ کے اندر سیٹسٹیکشن ہو ایک وقت جب آپ باہر جاتے ہیں آپ پانچ سو کا کھانا کھا کے آ جاتے ہیں ایک مہینے یہ سوچئے کہ یہ پانچ سو روپے میں یہ اس کام کے لیے دے دوں گا believe me you will feel very relaxed and you will be very happy this is my message to all of you ڈاکٹر نگت میں آپ لوگ کی کانٹریبیشن کے لیے دوبارہ سے اسلام پیش کرتا ہوں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو بھی آپ کی ٹیم کی میمبران ہے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ انسپائر کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو اسی طرح میں آپ کو مختلف شخصیات سے ملواتا رہوں گا ان کے انٹرویوز کر کے آپ کے سامنے لاتا رہوں گا کیونکہ یہ لوگ نارمل لوگ نہیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اوپر والے نے پیدا کرنے والے نے جذبات دیئے کہ اس سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکیں ورنہ اس طرح کی کہتے نہ کہ سوچ آنا بھی ایک نعمت سے کام نہیں ہے یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیگیسی بنا رہے ہیں کیا ہم بھی کسی نہ کسی کام کے ذریعے کسی نہ کسی افٹ کے ذریعے لیگیسی کر رہے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد رکھیں میں تو کوشش کرتا ہوں دن رات امید کرتا ہوں آپ بھی یہی کوشش کر رہے ہوں گے اس طرح کے جو شخصیات ہمارے عزت کی تو موجود ہیں ان کی ہمیں سپورٹ کرنے چاہیے داد دینی چاہیے کیونکہ وہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں اور ہمیں ان کا حال بٹانا چاہیے کیونکہ کل کو اگر ہم کچھ کام شروع کریں گے لوگ ہمارا بھی حال بٹائیں گے ہمارا بھی ایمپائر کھڑا کریں گے لیگسی کریٹ کریں گے جو کہ آپ کے نام کی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے آپ مجھے سبسکرائب اور فالو کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دنیا باہر سے لوگوں سے ملواتا رہوں گا اب اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم